بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پنڈی بوائز نے کل بسنت منانے کا اعلان کیا ہے اور کل آپ کو آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا لیکن دوسری جانی رالپنڈی پولیس نے بھی پتنگ بازوں کو گرفتار کرنے کے لیے پتنگ فروشیوں کو گرفتار کرنے کے لیے کمر کس لیا اور اس حوالے سے جو نئے تائنات ہونے والے سی پیو ہیں اور ایس ایس پیو آپریشنز ہیں آمر نیازی انہوں نے مختلف ٹیمیں بنائی ہیں لیکن آج رالپنڈی کے تھانہ ساتھ کا بات پولیس نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے اور اس کاروائی میں ایک ایسی فیکٹری کا سراغ لگایا گیا تھا کہ جہاں پہ پتنگیں بنائی جاتی تھی پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پتنگیں کے پیسے سمگل ہو کے آتی ہیں پھر ہم کہتے تھے یہ اسلام آباد زیادہ مسجد سے آتی ہیں لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے بھی پتنگ بازی پر دفعہ 644 نافذ کر دیا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ رالپنڈی کے کیونکہ رالپنڈی آپ کو منوم ہے کہ گنجان آباد علاقہ ہے تنگ تاریخ گلی ہیں اور وہاں پہ ہر گھر میں ہر شخص فیکٹری لگا سکتا ہے تھانہ ساتھ کا بات پولیس تھے ایس ایس پی آپریشن آمیر خان نیازی کی ہدایت پر یہ کہ کوئی ڈی ایف سی جو ہوتا ہے جو تھانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ جس طرح محلے کی مائی ہوتی ہے اس طرح ڈی ایف سی تھانے کی مائی ہوتے ہیں اس تھانے کے حدود میں جو بھی کرائم ہو رہا ہوتا ہے جو بھی جوے کے اڈے چلا رہا ہوتا ہے فہاشی اریانی کے اڈے چلا رہا ہوتا ہے اس ڈی ایف سی کو بہت خوبی علم ہوتا ہے کیونکہ وہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو ڈی ایف سی نے یہ اطلاع دی کہ فلان جگہ پہ یعنی کہ حاجی چوک رجازر خان روڈ پر وہاں پہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں پتنگیں بنائی جا رہی ہے ساتھ کا بات کی پولیس جب وہاں پہ ریڈ کرتی ہے تو جو وہ فیکٹری کا مالک تھا جس گھر میں یہ پتنگیں بنائی جا رہی تھی اس کا نام مرزا توفیق الرحمان معلوم ہوا ہے اس سے پتنگیں برامت کی جاتی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جب پولیس کیونکہ پولیس کا ہاتھ بہت بہاری ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ماضی میں ہم سنتے تھے کہ پولیس کے پاس جو چھتر ہوتا تھا اب بھی وہ چھتر ہے لیکن اب اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کیونکہ اب جو تفتیش کے مراحل ہیں جو تفتیش ہوتی ہے مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور پولیس کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی بھی کرمنل سے کوئی راز اگلوانا ہو تو اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے بلکہ سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی جائے خیر پتنگ بازی کی بات ہو رہی تھی کل آپ جس طرح میں نے بتایا کہ کل بسند بنائی جاری ہے اور راولپنڈی کی تاریخ میں فیب وہ واحد مہینہ ہے جہاں پہ دو دفعہ فروری کے مہینے میں دو دفعہ بسند بنائی جاتی ہے کینٹ کے علاقوں میں علیدہ بسند بنائی جاتی ہے شہر کے علاقوں میں علیدہ بسند بنائی جاتی ہے اب کل بسند بھی ہے لیکن اس سے پہلے پولیس تھی آج جو بہت بڑی کاروائی کے ایک فیکٹری اس فیکٹری سے ایک تو میں نے فیکٹری کا مالک آپ کو نام بتایا مرزت تفیق الرحمن اور اس کے بعد اس نے انکشاف کیا یہ میرا گھر ہے راجہ زرخان روڈ پہ یہاں پہ میں پتنگیں بھی بناتا ہوں پولیس تھے جب لیڈی کا انسٹیبل کے ہمراہ اور وارنٹ لے کے اس گھر میں جب ریڈ کیا تو وہاں پہ آل ریڈی دو ملزمان محمد شہریار اور عبدالوحاب پتنگیں بنا رہے تھے اور وہاں سے پولیس نے سترہ ہزار پانچ سو پتنگوں کا کاخص برامت کیا راہ مٹریل برامت کیا جو تیلے ہوتے ہیں وہ برامت کیے اور تقریبا جو تیار پتنگیں تھی بارہ سو کے قریب وہ پتنگیں برامت کی گئی ہیں ان ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ تو درج کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون میں اتنے سکم ہے کہ اب یہ پتنگ بازی اور پتنگ بنانے والا دونوں پہ ایک ہی فینس اٹریکٹ کرتا ہے اور دونوں پہ جب فینس لگتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو سپیریئر کوٹس ہیں وہ ایک نوٹفکیشن جاری کریں کہ جو بھی پتنگ بازی میں گرفتار ہوگا یا پتنگ بنانے میں گرفتار ہوگا اٹریکٹ دونوں پہ ایک فینس کرتا ہے ایک فینس ہی ہوتا ہے لیکن ان کو بھتر کے گھنٹے کے لیے پپندس سلاسل کیا جائے کہ جو بھی پتنگ باز پکڑا جائے گا تو بھتر گھنٹوں کے لیے جیل جائے گا اور جیل کا نام سن کے بڑو بڑوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے مستقبل کے میمار ہوتے ہیں لیکن وہ بعض تو نہیں آتے بچے من کے بھی سچے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ان کو جہاں سے پتنگ ملتی ہے وہ پیسے لے کے پتنگ لے آتا ہے لیکن رالپنڈی پولیس کی پتنگ بسند منانے سے ایک دن قبل یہ ایک بڑی کاروائی تھی اور فیکٹری پکڑی گئی ہے ابھی اور کئی ایسے تقریباً بارہ سو کے قریب ملزمان پکڑے گئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اور سینکڑوں پتنگیں برامدی ہیں کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ پتنگیں تھانوں کے اندر سے فروغ کی جاری ہے اس کے اوپر کل پروگرام کریں گے لیکن رالپنڈی پولیس کی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی فیکٹری کا سراغ لگا کر وہاں پہ چھاپا مارا جہاں پہ پتنگیں بنائی جا رہی تھی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ